بلے کا انتخابی نشان واپس مل گیا دو سے فات پر مشتبل تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے کے اختیار نہیں تھا پشاور ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا بانی پی ٹی آئے فی الحال انتخابات سے باہر لاہور کے حلقہ این اے 122 سے بانی پی ٹی آئے کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار اہری نواسی بھی عوالی سے بانی پی ٹی آئے کی اپیل مسترد اپیل مسترد ہونے کے فیصلے کول لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا وکیل عزر صدیق کے مطابق آرو نے بدنیتی کی بنیاد پر کاغذات مسترد دیا پوری قوم کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سمبل بیٹ کا پی ٹی آئے سے دیا تھا غیر قانونی آرڈر کے ذریعے چھینہ تھا اس آرڈر کو کل ادم قرار دے دیا ہے پی ٹی آئے کو یہ الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا اب پی ٹی آئے کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا علی زفر کا رد عمل کہاہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طریقے سے بلے کا نشان چھینہ تھا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کچھ نہیں رہ جاتا پشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلے کی روایت قائم کی بلے کا نشان ویب سائٹ پر نہ ڈالا گیا تو توہین عدالت ہوگی سپریم کورٹ کے جج جسٹیس مظاہر نقوی مصافی جسٹیس مظاہر نقوی نے اپنا استیفہ صدر مملکت کو ارسال کر دیا ایوانی صدر کو استیفہ موصول ہو گیا کہا میرے لئے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں استیفے میں بڑی غلطی استیفے کی کاپی میں تاریخ ایک سال پہلے کی درج ہے جسٹیس مظاہر نقوی نے کہا تاریخ کو سال دوہزار چوبیس تصبر کرتے ہوئے منظور کیا جائے الیکشن شیبیونلز میں سیاسی رہنماو کی اپیلوں پر فیصلے کا آخری روز اینے ایک سو تیس لاہور سے نواز شریف کے کاغذات درست کرار اینے ایک سو بتیسے شہباز شریف کے کاغذات درست کرار مریم نواز کے اینے ایک سو انیسے کاغذات منظور کرنے کے خلاف اپیل خارج اینے ایک سو انیسے کاغذات منظور اینے ایک سو تیسے یاسبین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی خورم شیر زمان مزمن اسلم عواب الوی کے خلاف درخواست مسترد محمود رشیف کے پی بی ایک سو انتر سے کاغذات نامزد کی منظور پی ایس اکسر سے شرجیل میمن کی الیکشن میں حصہ لینے کی راہ ہموار پرویز الہی کی چار ہلکوں سے کاغذات مسترد کے خلاف درخواست خارج مونس الہی کے کاغذات نامزد کی مسترد شاہ محمود قریشی اور سنم جاوید نے چربیورل کا فیصلہ لاہور ہائی کوٹ میں چالنج کر دیا حماد اظہر کا بھی کاغذات نامزد کی مسترد کرنے پر عدالت سے رجوع چربیورل کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد انتخابات کے لیے حالات ماضی سے زیادہ خراب نہیں اس سے بہت خراب حالات میں بھی الیکشن دیکھے ہیں الیکشن آٹھ فروری جمعیرات کو ہوں گے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کہتے ہیں حالت دوہزار آٹھ اور تیرہ سے بہتر ہے انتخابی سرگرمیاں امیدواروں کے اعلان کے بعد شروع ہوں گی ہر الیکشن سے نون لیگ کی اب یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگتے ہیں آپ نے ان نون لیگ والوں کو بھاگنے نہیں دینا نون لیگ ہر الیکشن سے بھاگتی ہے عوام انہیں بھاگنے نہیں دیں گے پیپلز پارٹی لاہور سے ڈیٹ کر مقابلہ کرے گی بلاوال بھٹو کا لاہور میں ورکرز کنونچنز کا کتاب کہا آٹھ فروری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے اور پیپلز پارٹی میدان مارے گی تربت میں سابق سینٹر اور صوبائی وزیر اسمبلیدی قاتلانہ حملے میں شدید زخوی تیچنگ اسپتال منتقل پولیس کے مطابق اسمبلیدی میر ایسا قومی پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے ملزمان نے فائرنگ کر دی اسمبلیدی اینے 258 سے امید بھار دی ہے میران شاہ میں فائرنگ سواد بھی اسمبلی کے امیدوار ملک کلیم اللہ سمیت تین افراد جا بہا پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل خارج پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا خصوصی عدالت کے نوٹفیکیشن کو کل ادم کرنے کا فیصلہ بھی ختم کر دیا فیصلے میں کہا گیا پرویز مشرف کی اپیل ادم پیروی پر غیر موثر ہو گئی پرویز مشرف کی اپیل پر کسی نے بھی نمائندگی نہیں کی افاقی حکومت نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کی مخالفت کی چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا مفروضوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے ورسا کے حق کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے جسٹس اثر مناللہ نے کہا اگر انیس سو انیانوے کی امرجنسی کی تحقیقات ہوتی تو تین نویمبر کا اقدام نہ ہوتا خاجہ حارس کے والد شریک ملزم کے وقیل تھے یہ عدالت خاجہ حارس کا نام بطور عدالتی معاون واپس لیتی ہے رزا ربانی سنم بھٹو بختابر بھٹو اور آسوا کی نمائندگی کریں گے سپریم کورٹ میں ظلفکار بھٹو صدارتی ریفرنس کا تحریری حکم نامہ جاری کہا یہ عدالت اس ریفرنس کو تفصیل سے سننا چاہتی ہے مزید سمانت فروری کے تیسرے ہفتے ہوگی ایمکیو ایم اور مسلم لیگ نون میں سیڈ ایجسمنٹ پر پھر اختلافات خالد مقبول صدیقی نے اینے 242 پر سیڈ ایجسمنٹ کی خبروں کی تردید کر دی کہا اینے 242 پر مصطفیٰ کمال ایمکیو ایم کے امیدوار ہیں گورنہ سنکہ شہباز شریف کو ٹیلیفون سیاسی و معاشی مشکلات کے حل سمیت باہمیں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال گورنہ سن نے کہا موجودہ صورتحال ہم سب کی توجہ کی متقاضی ہے اختلافات کو پسے پشت ڈال کر ملکی بہتری کے لیے کام کرنا ضروری ہے دہشتگرد 24 کروڑ عوام کے عظم کو ہرا نہیں سکتے بزلانہ کاروائیوں سے دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں تیزی آئے گی پاکستان سے پولیو کے خات پر تک انزداد پولیو مشن بھر پور طریقے سے جاری رہے گا نگرہ وزیراعظم انباراللہ کاکر نے کابینہ جلاس سے بفتگو میں پولیس اہلکارو پر حملے کی شدید مضمت کی اجلاس میں شہید اہلکارو کے لیے فاتح خانی میسنگ پرسن کے حوالے سے جو پروپیگینڈا تھا کل سپریم کورٹ میں جو ریپورٹ پیش ہوئی ہے اس نے وہ تمام پروپیگینڈے کو اشکارہ کیا ہے میسنگ پرسن سے متعلق پروپیگینڈا ناکام ہو چکا کچھ لوگ لابت آفراد کے نام پر یہاست مخالف مہم چلا رہے ہیں نگرہ وزیر اطلاع جان اچکزائی کی پریس کانفرنس کہا پاکستان میں صرف آٹھ سو بیس افراد لاپتہ ہے امریکہ میں پانچ لاکھ اور برطانیہ میں ایک لاکھ سکتر ہزار افراد لاپتہ ہے ویر قانونی افغان واشندو کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز نو سو تیرہ افغان شہری واپس چلے گئے اب تک واپس جانے والوں کی تعداد چار لاکھ تریسٹھ ہزار سات سو بارہ ہو گئی انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے عوام ووٹ ڈالیں گے اور کلم دوات اکثریت سے جیتے گی شیخ رشید پر امید کہا حالیہ سیاسی منظر نامہ سمجھ سے باہر ہے تیرہ جنوری تک سیاست کے بادل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیہ اچھا مقابلہ کریں گے بلاول صاحب کا وہ کیا یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے کچھ لوگ رہتے تو سائلے سمندر پر ہیں مگر ان کے شہر میں پانی جو ہے وہ وارٹر ٹینکر مافیا فراہم کرتا ہے جو لادلہ ہے الیکشن میں اس کا کوئی دال نہیں گلنے والی ہے لوگ فریش فیسز کو یوت کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ چینک دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن میں لادلے کی دال نہیں گلنے والی لوگ نوجوانوں اور تبدیلی کو دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن میں بلاول جتوں سے اچھا مقابلہ ہوگا لگر انموات اتارر کہتے ہیں لادلہ جیل میں کبھی سائیکل تو کبھی دیسی مرگی مانگتے ہیں توڑ پھوڑ جلاو گھراو نو مئی واقعات کے بارہ مقدمات میں بانی چیمن پی ٹی آئی سے اریالہ جیل میں تفتیش کا پہلا دور مکمل ہو گیا بانی چیمن نے پولیس کے جی آئی ٹی ممبران کو متعدد سوالات کے جواب دے دیے تفتیش کا دوسرا دور کل صبح ہونے کا امکان غیر شرعی نکاح کیس میں بانی چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر آج فرد جرم آج دی نہ ہو سکی اریالہ جیل میں دوران سماعت عدالت فریقین کے دلائل سننے کے بعد کیس کی سماعت پندرہ جنوری تک ملتوی کر دی آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا تین ارب ڈالرز کے سٹین بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کرز کی اگلی قسط کی منظوری کا امکان آخری قسط کے لیے مذاکرات فروری کے آخری ہفتے میں متوقع چین سے قرضے گراہ میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کوششیں تیز پاکستان چین سے ساٹھ کروڑ ڈالر کے ریائیتی قرضے کا خانہ چینی بینکز کے زیرے التباہ ادائیوں کی اقساط پر شرائط آئے دسمبر دوہزار تیس میں بیرن ملک مکم پاکستانیوں نے دو اراب چالیس کروڑ ڈالر کی ترسلات بھیجی سٹریٹ بینک کے مطابق دسمبر دوہزار بائیس کے مقابلے میں ترسلات میں تیرہ اشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا پاکستان سٹاک ایکشینج میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو پچاس پوائنٹس کی کمی انڈیکس تریسٹھ ہزار نو سو انیس پوائنٹس پر بند ان کے بینک میں ڈالر دس پیسے سستہ قیبت دو سو اکیاسی روپے بارہ پیسے ہو گئی سونا فید تولہ تین سو روپے سستہ دو لاکھ سولہ ہزار ایک روپے تولہ ہو گیا نگرہ وزیرعالہ سن نے تیس نئی بسوں کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں پروجیکٹ عوام کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے ہے نیگا سٹی کے لیے کم از کم پندرہ ہزار جدید بسے ہونی چاہیے مزید پچاس الیکٹریٹ بسوں کی شمولیت کا فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے فیصوں میں اضافے کی تاریخ ایک بار پھر بڑھا دی اب لائسنس بنوانے والے افراد یہ کم پروری تک پرانی فیصوں پر لائسنس بنوان سکیں گے سندھ خبر پختونخواہ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کر آج موٹروے مختلف مقامات سے فلائٹ شیڈیول دی متاثر کئی پروازیں ملصورت مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا پنجاب میں نمونیا کے بڑھتے کیسز یکم جنوری سے اب تک 36 بچے نمونیا سے انتقال کر گئے نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نقوی نے پلے گروپ سے پہلی کلاس کے بچوں کے لیے سات روز کی تاطلات کا اعلان کر دیا پنجاب بھر کے سکولز نے 31 جنوری تک اسمبلی کے انعقاد پر پابند دی ملک میں روز سال کی پہلی انصداد پولیو محیم جاری ساڑھے چار کروڑوں سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کترے پلانے کا حدف انصداد پولیو محیم کا پہلا مرحلہ 14 جنوری تک جاری رہے گا لاہور جو طلاق کے تنازے پر سابقہ بہنوئی نے ساتھے سے مل کر دو نوجوانوں کی جان لے لی مقدمہ دش ملزم نے مقتول مضمنل اور مدسر کی بہن سے پسند کی شادی کی تھی لڑکی نے کچھ عرصے بعد خلا لے لیا تھا ملزم دونوں بھائیوں کو دھمکیاں بھی دیتا رہا ملک بھر میں کڑاکی کی سردی بلا علاقوں میں برباری تلات اور گردنواں میں بارش اور برباری سے سردی کی شدد بڑھ گئی سواد کی وادی کلام میں ہر طرف برف کی سپیدی کراچی سمیت ملک بھر میں سردھواں کرا